کیا یہ بات حقیقت ہے کہ صرف ظلفکار علی بھٹو کو سبق سکھانے کے لیے سیٹھ عابد نے لندن میں زیر تعلیم بینظیر بھٹو کو کیڈنیپ کروا لیا تھا ایوب خان کے دور میں سیٹھ عابد صاحب نے سونے سے لدھا بحری جہاز کیوں سمندر میں ڈبو دیا تھا انی سو پینسٹھ کی جنگ میں سیٹھ عابد صاحب کا کیا کردار تھا پاکستان کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کی فوٹو پاکستان کی کرنسی نوٹ پر کیوں نہ چھپ سکی ان کا عمران خان سے کیا رشتہ تھا جو کہ آج بھی لوگ نہیں جانتے آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے اس مگلنگ کے بیتاج بادشاہ اور گولڈ کینک سید عابد حسین شاہ کے بارے میں بہت سے انٹرسٹنگ فیکٹس شیئر کریں گے لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ سکیں ناظرین سیٹ عابد کی پہنچ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ایک دعوت میں ان کی شیروانی پر سالن گر گیا تھا تب ایک شخص نے آگے بھڑ کر ان کی شیروانی اپنے رومال سے صاف کی تھی اور یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس وقت کا صدر اور آرمی چیف جنرل زیاؤل حق صاحب تھے واضح رہے کہ یہ وہی سیٹ عابد تھے جنہوں نے میاداد کی چھکے والے بیٹ کو پانچ لاکھ میں خرید کر اپنے بیٹے کو گفٹ کر دیا تھا ان کی زیاؤل حق کو پیشکش تھی کہ اگر تو وہ پاکستانی نوٹ پر ان کی فوٹو لگا دیں تو سیٹ صاحب اکیلے ہی پورے پاکستان کا کرس چکا دیں گے ایک مرتبہ دبائی کی کسی تقریر میں جنرل زیاؤل حق تقریر کر رہے تھے تو سیٹ صاحب ان کو ہاتھ پکڑ کر نیچے لے آئے اور کہا کہ آپ کی تقریر بہت لمبی ہو گئی ہے اور زیاؤل حق نے جواب میں کچھ نہ کہا اور مسکرا کر اسٹیج سے اتر آئے اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے اپنے وقت میں پاکستان پر راج کیا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے دور کے ملک ریاض تھے ان کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے کہ ایک بار یہ جوے میں دبائی کے کسی شیخ سے ایک بڑی رقم ہار گئے تو اس شیخ نے انہیں تانہ مارتے ہوئے کہا کہ تم اتنی بڑی رقم ہار گئے ہو تمہارا تو دبائی میں رہنا مشکل ہو جائے گا تو جواب میں سیٹ صاحب نے اپری منزل پر موجود بیلڈنگ سے دبائی پر نظر دوڑائی اور کہا کہ تمہاری یہ دبائی کتنے کی ہے زیاؤل حق کے ان سے کچھ گہرے تعلقات تھے ان کی خاطر انہوں نے پاکستان میں حضبتالوں کی تعمیر کے لیے اچھی خاصی رقم دی اور تب سے وہ ایک اسمگلر سے مسیحہ بن گئے جب زیاؤل حق کے دور میں پورے پاکستان کا خزانہ خالی ہو گیا تھا اس وقت سارے سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے والا اور کوئی نہیں بلکہ سیٹ عابد ہی تھے سیٹ صاحب نے یہ بات بھی مشہور کر رکھی تھی کہ انہوں نے ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو امریکہ سے پاکستان اسمگل کیا تھا ایوب خان کے دور میں سیٹ صاحب کا ایک پورا نیٹورک تھا یہ نیٹورک پورے یورپ تک پھیلا ہوا تھا ایوب خان نے ان سے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو اپنے ساتھ اپنے بزنس پہ لگا لیں مگر سیٹ صاحب کے انکار نے ایوب خان کے دل میں نفرت پیدا کر دی اور اس دور میں ان کو اتنا تنگ کیا گیا کہ انہوں نے پاکستان چھوڑنے میں ہی آفیت سمجھی مگر ان کے پاکستان چھوڑنے کے باوجود بھی کوئی خاص فرق نہ پڑا اور انہی دنوں ان کا ایک کنٹینر پاکستان سے دبائی جا رہا تھا مگر انہیں اتنا تنگ کیا گیا کہ انہوں نے اپنے اس کنٹینر کو دبو دینا ہی ٹھیک سمجھا اور انہوں نے اپنے ملازموں کو وائلیس پہ ہدایت دی کہ تم سارا سونا سمندر میں بہا دو سیٹ صاحب کا ایک اصول تھا کہ وہ کچھ بھی کرتے تھے اس کے پیچھے وہ ایک جسٹیفکیشن ضرور رکھتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے کچھ مدارس سے سونی کی سمگلنگ کو حلال قرار دینے کے فتوے بھی لے رکھے تھے اور وہ سمگل کو حرام نہ سمجھتے تھے ایک صحافی سے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ میرے کام کو سراحتے نہیں ہیں اور اگر میں سونی کی سمگلنگ نہ کروں تو پاکستان میں سستا سونا نہ بکے اور بہنوں بیٹیوں کی شادیوں کے لیے سونا مہنگے سے مہنگا دستیاب ہوگا آپ لوگوں کو تو میری تعریف کرنی چاہیے بھٹو صاحب اور سیٹ عابد کے درمیان دشمنی تب شروع ہوئی جب انہوں نے سیٹ صاحب کے گھر پر ریٹ کر کے بہت بڑی تعداد میں سونا جواہرات اور مہنگی گھڑیوں کو اپنی تحویل میں لے لیا کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے اپنی پیپلز پارٹی کے لیے پانچ کروڑ کا فنڈ عابد صاحب سے مانگا اور ان کے انکار پر بھٹو صاحب کو غصہ آیا لہٰذا انہوں نے ان کی گرفتاری کے لیے ریٹز مارنا شروع کر دیں معاملات حد سے آگے تب بڑھے جب بھٹو صاحب نے ان کی اکلوتی بیٹی نصرت شاہین کو گرفتار کر لیا اور یہ خبر سن کر سیٹ عابد نے لندن میں مقیم بے نظیر بھٹو کو اپنی حراست میں لے لیا یا یوں کہہ لیا جائے کہ انہیں اغواہ کر لیا مگر پھر ان دونوں میں معاملات تیپ آگئے اور دونوں بیٹیوں کو چھوڑ دیا گیا واضح رہے کہ یہ واقعہ سیٹ عابد اپنے موہ سے خود فخر سے سناتے رہے اور تو اور پیپلز پارٹی والے اس واقعہ کو من گھڑت کہتے رہے اور سرے سے اس چیز کا انکار کرتے رہے عمران خان نے شوکت خانم کے بنیاد رکھی اس دور میں سیٹ عابد ہی تھے جنہوں نے سب سے زیادہ رقم اتیہ کی یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیٹ عابد شوکت خانم کے لیے ایک ممبر یا ڈونر کے طور پر جانے جاتے ہیں بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ نوے کی دہائی میں جب شوکت خانم کے لیے ایڈورٹائزمنٹس چل رہے تھے تب سیٹ عابد مدد کی اپیل کرتے اشتہاروں میں بھی نظر آئے کہا جاتا ہے کہ جب 1965 کی جنگ میں امریکہ نے پاکستان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا اور پلین ایف ایٹی سکس کے کچھ پرزے پاکستان کو بھیجوانے سے انکار کر دیا تھے تو سیٹ عابد صاحب چوری چھپے ان پرزوں کو پاکستان لے کر آئے اور انہوں نے یہ پاک فضائیہ کے سپورت کر دیے ان کی پاور اتنی زیادہ تھی کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت ان کی حمایت کے بغیر ایک دن بھی نہ گزار سکتی ان کی بہت ساری جائدادیں تھی اور جیسے ہی پناہ ملک میں ان کا نام آیا انہوں نے اپنی ساری جائداد بریٹش ورجن آئیلینڈ میں منتقل کر دی وہ میڈیا سے دور رہنا پسند کرتے تھے ان کو انگریزی اردو اور عربی کے ساتھ ساتھ میمنی زبان پر بھی عبور حاصل تھا سال انیس سو چھتیس میں کسور کے نواہی علاقے میں پیدا ہونے والے سیٹھ حابت آٹھ جنوری دو ہزار اکیس کو اپنی زندگی کا سفر تمام کرتے ہوئے خالی کے حقیقی سے جاہ ملے ناظرین یہاں ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقی